بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہسنیوں کی برکت کی وجہ سے اور ان کے ناموں کی وجہ سے اسے قازمین بھی کہا گیا اور جوادین بھی کہا گیا قازمین یعنی دو قازم جہاں پر دفن ہیں اور جوادین جہاں پر دو جواد دفن ہیں اگر یہاں سے آپ دیکھ سکیں بہت سے احباب ہیں کہ آپ کو جاتے ہوئے کے نظر کر رہے ہیں یہ ذریع کی طرح دہتے ہیں کہ آپ کو دونوں کے اماموں کی ذریع اور جوز ہیں اور دونوں کے اطلبہ پہلو مچھمول ہیں ایک ڈادا ہے اور ایک ہوتا ہے جو جگہا تو اس کا حمل تقیقاً معلوم ہے جو جگہ تم پیچھے کے جانے ہیں کہ یہاں پر دو کبار علماء بہت بڑے ہمارے علماء ہیں ابن قول بے اور شیخ مفید علی الرحمہ ان دونوں کی قبریں یہ یاد رکھئے گا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو غیبت سکرہ کا بلکل ہے اختام کا زمانہ اور پھر اس کے بعد غیبت کبرا کے آغاز کا زمانہ ہے یعنی میری مراد ہے 337 ہجری جیسے کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں غیبت سکرہ کا اختتام ہوگا ہے شہر بغداد اس کا اب کازمین ایک حصہ بن چکا ہے جبکہ پہلے یہ مضافات میں شمار مطلب تھا اگر شہر بغداد میں یاد رکھئے گا کہ بہت امپورٹنس کا حامل شہر ہے جیسے کہ نجب سے پہلے یہ یہاں کے ایک مرکز کی حیثیت نکھتا ہے ابن قولبے کی قبر بھی یہاں پر اسی وجہ سے شیخ مفید علیہ رحمہ کی قبر بھی یہاں پر اسی وجہ سے ہے کہ یہ سیوں کا بھی مرکز تھا اور یہاں پر برادرانہ علیہ السنت کے بھی بڑے کبار علماء موجود رہے ہیں تو یہاں پر ایک جگہ پر اس کے ہاتھے کے اندر جن شخصیتوں کی غطفن ہیں ان میں ان دوں کی بڑی اہمیت ہے ابن قولبے شیخ مفید کے انساتیزہ میں سے ابن قولبے کے شاگر جنب شیخ مفید یہ وہ شخصیت ہے جن کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فردہ الشریف نے بھی ان کا صوق منایا تھا ان کے لئے تازیت پیش کی تھی اور ان سے منصوب ایک خصید ہے جو یہاں پر لکھتا ہوا موجود بھی ہے توڑے دیل کی بات ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے اس کو بھی فوکس کر کے زم کے کلاب کو لکھلانے کی پوشش کریں اماملوں زیارت بہت امپورٹنس کی حامل ہے کہ جس کے اندر زیارت کے متون بغیرہ موجود ہے جن سے استفادہ کیا جاتا ہے ان کتابوں میں کتے میں زیارت دکھے گی اور شیخ مفید اللہ الرحمنہ ہوں تک کیا گہنا ہوں کہ اتنی کتابیں کہ جس کے اوپر آج تک آل محمد کے ماننے والے فکر کر سکتے ہیں بہت سے کتابیں اعتقادات کے حوالے سے علم اعلام کے حوالے سے اسی طریقے سے ندیس کے حوالے سے شیخ مفید کی بڑی امپورٹنس کی حامل کتاب ہے اسی سہن کے اندر اور اسی علاقے کے اندر اسی کہاتے کے اندر جہاں تک ہم ایکسس نہیں کر بائیں گے لیکن برحال دکھواتین کا حصہ ہے اس کے اندر ایک اور بہت بڑی شخصیت ہے جس کے قوم موجود ہیں اور وہ ہیں خاجہ نصور و نصیر و دینیں توسی کیونکہ اللہمہ ہلی کے بھی اصاب جامعے شامع ہیں اور علم کلام میں اور اس کے علاوہ سائنس کے حوالے سے ریاضی کے حوالے سے اور برو مدینیہ کے حوالے سے ان کے لئے فرمات ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کر رہے ہیں کہ اندر ان کو بیان کیا جا سکے لیکن بہت معروف شخصیت ہیں ایک ہے شیخ پوسی وہ الگ ہے وہ نجف ملکون ہے اور دوسرے ہیں خاجہ نصیر و دینیں پوسی اس کو میں جن بھی بات کرنا ہوں خاجہ نصیر و دینیں پوسی رحمت اللہ علیہ خاجہ نصیر و دینیں پوسی اور شیخ پوسی انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اور انہوں نے کیا خدمات انچانکتی میں ارزے کر رہا تھا کہ بغداد کی تقاہی سے پہتے یہ جگہ شیعوں کی ایک اہم جگہ مانی جاتی تھی اور تا باکت شیعوں کی بلکہ برادران ہیں یعنی سنت کی بھی بہت اہم اسی بھی بیان بغداد کے اندر سنت کے علماء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو ماتھون ہے اور شیع علماء بھی یعنی آپ کے علم ہوگا کہ نغوا بھی عربا عثمان بن سعید محمد عثمان بن عثمان بن رو علی محمد اسیلری وہ بھی بغداد میں زفر ہیں اسی طریقے سے جناب محمد ابن یعقوب کلینی ان کی خبر بھی بغداد میں مگر وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس وقت ہم اس کو دشدی کر بائیں گے لیکن یہ کہ بیراد شہر بغداد اس حوالے سے بہت سی باتوں کا امین ہے اور بہت سی یادیں یہاں پر موجود ہیں اچھی خشتواریادیں بھی ہیں اور طلب یادیں ہیں جسے کہ بالاخر اسی شہر بغداد کے اعترد محلل کر مومنین کی جہاں پر صد فیصد آب آگی تھی اس کو آگ لگائی گی شیغت موسی علی الرحمن یہاں پر ہوا کرتے تھے ان کی جو نشست ہوئی تھی ان کی جو لائرری تھی وہ بھی جل گئی پھر جس کے بعد شیغت موسی علی الرحمن نے مائگریٹ کرنے کا فیستہ کیا اور پھر وہ وہاں پھر نجف احشرف تشریف لے گئے پھر جو نجف احشرف کے مرکز ہونے کا آغاز ہوتا ہے تو تتقیب آپ زیادہ میں رہے گا کہ یہ بڑے علاقہ کے جہاں پر بیابن سکرہ اور بیابن سکرہ وہ زمانے کے آغاز بیابن سکرہ کے مرکز تھا پھر یہاں سے وہ شیغت ہوئی نجف احشرف ہی نجف احشرف سامل دیتی اس لئے ہمارا دوسرا مرکز پھول کے اندر چل رہا تھا اس کی تاریخ اپنے مقام پر ہے اس لئے ہم نے اس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ سارے معاملات دے پرپردگاری علم سے اس سوا ہے وہ ہماری حاضری کو یہاں پر بودھ پرمائیں آپ تمام مومینیز جو ہمیں کہیں دے کے آن سے دیکھ رہے ہیں آپ سب کی طرف سے نائب اس لئے پرپردگاری علم آپ کو بھی بار بار یہاں پر آنے کی توفی مطا فرمائیں اور نخاص تو رسول اللہ کو بہت محترم بروش جناتوالان ایرپاد میلی صاحب کل کے لئے بہت محترم فرمائیں بلکہ میرے برحلما بھی ہیں اس لئے کہ وہ رئیس القوافل کی اس لئے پردگاری علم پنکت اس لئے پر اضافہ فرمائیں یہاں پر ہمیں وہ خاص کیمرہ خاص مائک لانے کی حضر نہیں ملی اس لئے میں نہیں جانتا کہ یہ آواز آپ تک کتنی اچھے طریقے سے پہنچ بائیں مگر بہترحال جتنا پہنچ بائیں اس لئے پھول فرمائیں اللہ ہم سب کی طرف اضافہ فرمائیں اللہ ہم سب کی طرف وآخر داوارنا الحمدللہ والنبی والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن